سلام علیکم میں ہوا اسنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سنم جوید کو اب عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے یہ وہ گاری ہے جس پر سنم جوید کو لے کے آ رہے ہیں یہ مناظر ہے اس ٹائم یہاں عدالت کے آپ دیکھ سکتے ہیں سنم سامنے مسکرہ کے بھی نظر آ رہی ہیں سنم اس گاری میں سامنے مسکرہ کے بھی نظر آ رہی ہیں یہ مناظر ہے اس ٹائم یہاں سنم ہاتھ کے بھی نظر آ رہی ہے بکری کا نشان بناتے بھی نظر آ رہی ہے یہ مناظر ہے اس ٹائم یہ دیکھیں جی سنم سامنے مسکرہ کے بھی نظر آ رہی ہیں سنم کو اب عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظرہ پیشتے ہیں یہ سنم اس گاڑی میں مجود ہے مسکراتو ہی نظر آ رہی ہے یہ جی سنم مسکراتو ہی نظر آ رہی ہے سنم کو اب عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سنم کو عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے سنم کیا کہیں گی سنم کیا کہیں گی اتنا کیا جو رہے پریشان ہو لے گی سنم کیا جو رہے پریشان ہو لے گی سنم کیا جو رہے پیشتے ہیں یہ دیکھیں یہ مناظر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سنم کو اب عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے یہ مناظر ہے پولیس کی باری نفری یہاں موجود ہے اور اب سنم جبیت کو عدالت میں پیش کر لیا گیا ہے یہ مناظر ہے اس ٹائم سنم جبیت کو عدالت میں پیش کر لیا گیا ہے سامنے کے میں ہوسنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت محمد مرید عباسحان صاحب جری صاحب ان کی عدالت کے باہر موجود ہیں اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں پولیس کی باری نفری موجود ہے اس کے علاوہ ہوا تین کی نفری بھی لگا دی گئی ہے ابھی یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ سنم جبیت کو ابھی تھوڑی ہی دیر تک یہاں پیش کیا جائے گا عدالت کے باہر بھی پولیس کی باری نفری پہنچ چکی ہے اور اگر میں آپ کو یہاں کے مناظر دکھاؤں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سینر صحافی یہاں موجود ہیں اس کے علاوہ یہ سنم جبیت کے ہزبینڈ ہے سنم جبیت کے شوہر وہ بھی یہاں موجود ہے سو سنم جبیت کی کل اس سے آگے جو عدالت ہے ملک عمران صاحب کی وہاں سے کل رہائی ہوئی کل کیس جس چارج ہوا اور آج دوبارہ سے پھر سنم جبیت کو گرفتار کیا گیا جس طرح سنم جبیت کی گرفتاری ہوئی وہ آپ نے دیکھا اور آج سنم جبیت کو یہاں مرید عباسان صاحب کی عدالت میں پیش کیا جائے گا سو یہ مناظر ہیں اس ٹائم یہاں جوڈیشل کمپلیکس کے یہاں پولیس کی باری نفری پہنچ چکی ہے ایک بڑی تداد میں پولیس کے حلکار یہاں موجود ہیں لیکن ابھی اطلاعات مل رہی ہیں ایک طرف سنم جبیت کے جو والد ہیں میہا علیہ شفاق وہ سب ہائی کورٹ میں موجود ہیں اور دوسری طرف یہاں پولیس کی نفری لگا دیگی ہے یقیناً سنم جبیت کو تھوڑی ہی دیر میں یہاں پیش کیا جائے گا اور جب پیش کیا جائے گا آپ کو تمام مناظر دکھائیں گے یہ صورتحال ہے اس ٹائم یہاں جوڈیشل کمپلیکس کے باہر کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صحافیوں کا گروپ بھی یہاں موجود ہے اس کے علاوہ سنم جبیت کے فیملی میمبر بھی یہاں موجود ہیں سو یہ مناظر ہیں اس ٹائم جوڈیشل کمپلیکس کے سنم جبیت کو تھوڑی ہی دیر میں یہاں پیش کیا جائے گا اور جو ہی پیش کیا جائے گا آپ کو تمام طرح صورتحال سے اگاہ کریں گے وکیل میرے ساتھ موجود ہیں سر کیا اطلاعات ہیں پیش کیا جا رہا ہے ابھی بس تھوڑی در پہلے ہم نے ابلیکیشن موب کی تھی تو جائے صاحب نے ایسے جو مارگلہ سے رپورٹ مانگی تھی کہ جو کل گرفتار تو نہیں کہہ سکتے اگواہ ہی کہہ سکتے تو اس پر رپورٹ مانگی تھی کہ کیا صورتحال ہے دو بجے سے پہلے پہلے تو وہ شاید رپورٹ کے کانسیکوینسز میں انہوں نے کہا کہ اب مجبوراں پیش کرنا پڑے گا تو وہ شاید اس کوٹ میں پیش کرنا پڑے گا انفرم کیا ہے کہ اسی کیس کے مطلعے کی جو انفرمیشن دی گئے کہ اسی ایک ایوز کو پیش کر رہی بہت شکریہ جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی باری نفری یہاں لگا دی گئی ہے سو جو ہی سنم جوید کو یہاں پیش کیا جائے گا آپ کو تمام طرح مناظر دکھائیں گے تمام طرح صورتحال سے آپ ڈیٹ کرتے رہیں گے نادیہ ہٹک بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ یہاں سینئر صحافی ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے وکلا بھی یہاں پہنچنے لگ گئے ہیں ایک طرف وکلا ہائی کورٹ میں موجود ہیں دوسری طرف یہ جوڈیشل کمپلیکس کے مناظر ہیں عدالت کے باہر بھی پولیس کی باری نفری موجود ہے اور عدالت کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی پولیس کی باری نفری تائنات ہو چکی ہے یقیناً اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جو پیٹیشن دائر کی گئی اس کی وجہ سے سننم جوید کو پیش کرنا مجبوری بن چکی ہے اور اب سننم جوید کو تھوڑی ہی دیر تک یہاں پیش کیا جائے گا یہ اس ٹائم مناظر ہیں کل یہاں سے ہی رہا ہوکے سننم جوید گئی تھی یہ وہ جگہ ہے جہاں سے رہا ہو کر وہ وکٹری کا نشان بناتے ہوئی گئی تھی اور دوبارہ سے جس طرح گرسار کیا گیا وہ دیکھا اور آج دوبارہ سے یہاں پیش کیا جائے گا آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ